جو والے اتر پدیش میں اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی سماجبادی پارٹی کا سارا کا سارا داروں مدار اکھلیش یادو پر ہی ہے اکھلیش اس باجی کو پلٹ پائیں گے یا چاروں خانے چت ہو جائیں گے یہ چار جون کی وہ تاریخ بتائے گی جب نتیجے دیش کے سامنے ہوں فیلحال اکھلیش پوری طاقت سے بیدان میں ہے وہ بھی اکیلے ایک طرف موڈی اور یوگی کے حملے ہیں جس ایک بات پر میں نے سب سے زیادہ چنتہ جتائی تھی وہ تھی گوڑ پریوارباد میں کسی پریوار کے خلاف نہیں ہوں نہیں میرے کسی کی بیکتی کے دشمنی ہے میں لوگ تنتر کی چنتہ کرتا ہوں اور میں سبھی گیانیوں کو کہتا ہوں جرا لوگ تنتر کے تراجو پر ان چیزوں کو تول کے دیکھو دیکھیں ونس بادی اور پریواربادی لوگوں سے آپ کیا امید کرتے ہیں جن کا ترشتکوڑ جن کے لئے اپنے سویم کا پریوار ہی پورا پردیش ہو جنہوں نے پردیش کی چنتہ کو بکاس سے کینر اور راج سرکساسن کی یوزناؤں سے پنچھت کیا ہو جنہوں نے کیول اپنے پریوار اور اپنے ونس کے لعاوہ کسی کا ہیت نہیں کیا ہو ان سے آپ اس سے یعنویت نہیں کرتے ہیں تو دوسری طرف اکھلیش ہم لوگ کا بچاؤ بھی کر رہے ہیں اور اکرامک طریقے سے پرہار بھی کر رہے ہیں اتر پردیش کے لوگ سوالت بھی اچھا کرتے ہیں اور اتر پردیش کے لوگ جب بدائی کریں گے وہ بھی بڑی اچھی کریں گے جو لوگ چودہ میں آئے تھے وہ چوبیس میں جانے والے ہیں اور دس سال ہٹلر کا ہی سمیہ تھا دس سال سے زیادہ وہ نہیں رہ پایا موقع تو دس سال تو ان کا بھی پورا ہو گیا اور سوال یہ ہے کہ نوکرییں ملیں گے کے نہیں ملیں گے بھارتی جنتا پارٹی ہٹاؤ نوکری پاؤ اکھلیش کو معلوم ہے کہ یہ لڑائی چھوٹی نہیں اب کی بار نہیں تو کبھی نہیں لیکن دکت یہ ہے کہ جتنے کمجور اس بار اکھلیش ہیں اتنے وہ کبھی نہیں رہے پارٹی کے سب سے بڑے چہرے ملائم سنگھ یادو کی گیر موجودگی تو سماجوادی پارٹی کے لیے ہے ہی لیکن پریوار کے باقی بجرگ سدسیوں کا ساتھ بھی انہیں اس طرح سے نہیں مل رہا جیسا پہلے مل جاتا تھا ملائم کا بڑا کنبہ پہلے طاقت تھی لیکن اب کنبے کی طاقت اپنے اپنے پریوار کے سیاسی بھویسی کو سہیجرے اور سوارنے میں لگ گئی ہے کچھ ناراجگی اور کچھ لہت سوارت نے اس پارٹی کو اتنا کمجور کر دیا ہے کہ اب اس پارٹی کا خیونخار کوئی دکھائی پڑ رہا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف اکھلیش یادو فیصلے لینے سے لے کر مددوں کو منچ تک لانے میں ہر کہیں اکھلیش ہی ہیں اکھلیش کے فیصلے کتنے نرنائک ہوں گے اور وپس کے مددوں کو وہ کس طرح سے سنبھال پائیں گے اور کیسے وہ اس چناؤں کو اپنے اور اپنی پارٹی کے لیے نرنائک بنا پائیں گے یہ اکھلیش کے لیے بڑی چناؤتی ہوگی جس ووٹ بینک کو لے کر سماجوادی پارٹی اب تک اتفردیش کی سیاسی سترنج بچھاتی تھی اس ووٹ بینک کا ایک حصہ بھی اس بار اکھلیش کے ساتھ پوری طرح کھڑا نظر نہیں آ رہا ہے آزم خان کی ناراجگی نے اس کی تصویر یو پی کو دکھائی بھی تھی جب رامپور اور مراباد کے لیے امیدواروں کا چین کرنے کا وقت آیا تھا دوسری طرف موڈی یوگی کی ڈبل انجن سرکار کے کیمپین نے یو پی میں تہل کا مچا رکھا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج یوگی جی کی سرکار بینہ بید باؤ کوئی پریوار باد نہیں کوئی جاتی باد نہیں کوئی چھتر باد نہیں سب کا ساتھ سب کا اوکاس اس منطر کو لے کر کے کام میں جھوٹی ہے جیسے جیسے یو پی میں ایکسپریس بھی تیار ہوتے جا رہے ہیں بیسے بیسے یہاں انڈرسٹریل کوریڈور کا کام بھی شروع ہوتا جا رہا ہے اکھلیش یادوں نے اس جوڑی کو پٹکنی دینے کے لیے ہی راہل گاندی کے انڈی گٹ بندن سے ہاتھ ملایا ہے ہائی رسک ہونے کے باوجود بھی یہ ملن ہوا ہے اتر پردیش میں سات سال بعد راہل اور اکھلیش ایک ساتھ چناؤی میدان میں ہیں درسل دوہجار سترہ کے چناؤں کے بعد سہی اکھلیش یادوں نے کانگریش سے دوری بنا لی تھی لیکن اسے سیاسی مجبوری ہی کہیں گے کہ ایک بار پھر راہل اور اکھلیش ایک ساتھ چناؤی میدان میں ہیں اس سے پہلے دوہجار انیس میں اکھلیش یادوں نے میاوٹی سے بھی ہاتھ ملایا تھا تب موڈی لہر میں ان کا سب کچھ کھو گیا تھا اس بار بی ایس پی اکیلے چناؤ لڑ رہی ہے تو کانگریش اور سماجوادی پارٹی ساتھ میں یو پی میں سماجوادی پارٹی انڈیا گڑ بندن کے تحت 62 لوگ سوا سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے جبکہ گڑ بندن کے تحت کانگریش سترہ اور ٹی ایم سی ایک سیٹ پر چناؤی میدان میں ہیں یو پی میں مقابلہ ترکونی ہے انڈیا گڑ بندن انڈیا گڑ بندن اور مائیوٹی کی بہوجن سماجوادی پارٹی ویروضیوں کو روکنے کے لیے ڈی پی یعنی دلیت اور پچھڑوں کا سمیقرن بنا کر جاتی ہے سمیقرنوں کو سازنے کے لیے اکھلیش نے طاقت بھی لگائی ہے لیکن سوال وہی ہے کیا اکھلیش باجی پلٹ پائیں گے کل 16 سیٹوں پر پہلے اور دوسرے چرن کو ملا کر متدان ہو چکا ہے اب تیسرے کی باری ہے تیسرا چرن اتر پردیس میں چناؤتی پورن ہے اس تیسرے چرن میں اتر پردیس کی دس لوگ سوال سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے جن میں سنبھل ہاتھرس آگرہ پھتے پور سیکری فیروض آباد مینپوری گیٹا بدائیو آولا اور بریلی ان سبھی دس سیٹوں پر بہو جن سماجوادی پارٹی بھارتی جندہ پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے اپنا اپنا دمخم جھوک رکھا ہے لیکن تیسرے چرن کی تین سیٹ سماجوادی پارٹی کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ ان سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کے ملائم سنگھ آدھو کا کنبہ میدان میں ہے اور وہ سیٹ ہیں بدائیو فیروض آباد اور مینپوری بدائیو سے شیوپالی آدھو کے بیٹے عادتی آدھو میدان میں ہے حالانکہ اس سیٹ سے سماجوادی پارٹی کو پچھلی دو بار سے نراشہ ہاتھ لگ رہی ہے لیکن انیس سو چھانبے سے دوہ جار چودہ تک یہ سیٹ سماجوادی پارٹی کا ہی گڑ رہی ہے لیکن 2019 میں اس سیٹ پر بی جے پی کی سنگمترا مورے نے دھرمین دی آدھو کو ہرہا کر کبجہ کر لیا دھرمین دی آدھو 2009 اور 2014 میں یہاں سے سانسط چنے گئے لیکن اس بار سپا نے کنبے کے نئے یوہ جوش پر داؤں کھیلا ہے عادتی آدھو کے لیے یہ پہلا لوگ سبا چناؤ ہے یہاں بی جے پی کے درویجے سنگھ اور بی ایس پی کے مسلم خان عادتی آدھو کی یہ چناؤتی بنیں گے دوسری سیٹ ہے فیروز آباد کی یادہ اور مسلم ووٹر کی وجہ سے یہ سیٹ بھی سماجوادی پارٹی کا گڑ مانی جاتی لیکن پچھلی بار یہاں سے سماجوادی پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بی جے پی کے ڈاکٹر چندرشین جادہو نے اکچھا یادہو کو پٹکنی دی تھی لیکن 2014 کی موڈی لہر میں اکچھا یادہو نے یہاں سے پارٹی کو جیت دلانے میں کامیابی حاصل کی تھی اس بار پھر کنبے کی سانخ داؤں پر ہے اور میدان میں اکچھا یادہو کو چناؤتی دے رہے ہیں بی جے پی سے تھاکور وشو دیپ سنگھ اور بسپا سے چودھری بشی تیسری اور سب سے مہتپور سیٹ ہے مینپوری جسے سماجبادی پارٹی کا گڑھ کہا جاتا ہے یہاں سے اس بار ملائیم پریوار کی بہوی اکھلیش یادہو کی پتنی دیمپل یادہو چناؤی میدان میں ہے یہاں پچھلی بار سماجبادی پارٹی نے جیت درج کی اور اس پر پارٹی کے مکھیا سویم ملائیم سنگھ یادہو میدان میں تھی لیکن ان کی موت کے بعد مینپوری سیٹ کھالی ہوئی اور اکھ چناؤ میں دیمپل نے یہاں سماجبادی پارٹی کا جھنڈا بلند کی ورطمان میں دیمپل کنو سے سانسد ہیں اب ایک بار پوری طاقت کے ساتھ مینپوری کے میدان میں پریوار کی لاج بچانے کھڑی ہیں دیمپل یادہو کے خلاف مینپوری میں بی جے پی نے تھاکور جیویر سنگھ کو اور بی ایس پی نے شیو پرساد یادہو کو میدان میں اتارا رہا ہے حالانکہ سال 2019 میں دیمپل نے کنو سے چناؤ لڑا تھا جہاں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس لئے اس بار پارٹی کے ادھیکش اکھلیش نے سویم کنوز سے مورچہ سنبھالا ہے اب کنوز پر ہر کسی کی نظر ٹکی ہوئی ہے 13 مئی کو کنوز میں متدان ہونا ہے کافی سوچ وچار کے انہوں ہردوئی سیتا پور شاہ جہا پور کھی دھور آرہ مشک فرنوز آباد اکبر پورا اور بہرائی یہ وہ بہت گہرا رشتہ بنا رہا اور یہیں کے راستوں پر چل کر کے میں نے رادنیز سکھی ہے یہ چھت وہ ہے جس نے کبھی رامو لویا جی کو جتایا یہاں کی جنتہ نے نیتا جی کو جتایا یہاں کی جنتہ نے نیتا جی کے آبھان پر اگر کسی کو بھی لڑھا رہا ان کو جتایا جنپل یادر کو جتایا یہاں سے ایک سمیہ ایسا تھا نیرگوط شناؤ ہوا اور مجھے بھی کئی بار موقع ملا یہاں پر یہاں کے لوگ کے بیچ میں کام کرنے کا ہم تو ایسا پتم کیا کہ اکلیس جی نے یہاں پر جب ان کی سرکار رہی بات یہ اپنے فیاد کیوں کیوں کیا سورت پر ہمارے لوگوں کے مسلم بہت گنتے ہی نہیں کی مسلمان دے گا ہم کو بہت سورت کو پسند کرتے ہیں بجے کیا بجے پیشہ باٹھتے ہیں رازہ نازم جاتے پیلی جب کین سرکار میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں اور پردیس میں وہی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ روڈ آج ہمارے سامنے بن گئی ہے جس کا لاغ ہم لوگوں کو ملنا ہے نہیں تو کانپul جانے میں دو تین گھنٹے کا ٹائم ڈگھتا تھا جنتا چاہیتی ہم ھوڈی 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 ملائن سنگ مہنپوری اکھلیش یادو آجمگر ڈیمپل یادو کنیو ھرمید یادو بدائیو اور اچھا یادو نے فیروز آباد سے اس میں ملائم اور اکھلیش جیتے تھے باقی تین سیٹوں پر انہیں ہار ملی اس بار بھی سماج وادی پارٹی کے پاس ستردستوں کو ملی اور ان کی جیت کی پٹکتہ اکھلیش کے ہاتھوں میں کیا اکھلیش باجی پلٹ پائیں گے کیا پریوار کی ساگ کو اکھلیش بچا پائیں گے یہ بڑا سوال ہے بیرو ریپورٹ ٹائنس ناؤ ناؤ بھارت